جو پڑھا جاتا ہے ایک شیر وہ ہوتا ہے جو سنا جاتا ہے اتفاق سے دونوں کا تلفز ایک ہی ہے وہ شیر جو پڑھا جاتا ہے وہ شیر جو سنا جاتا ہے دونوں کا تلفز ایک ہے یہ اہلِ علم بیٹھے ہوئے ہیں ایک تشریح ہم آپ کو سنائیں دیکھیں شیر جب اپنی کچھار میں اپنے پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھے تو اس کا ایفیت کو اسد کہتے ہیں شیر جب اپنی کچھار میں اپنے پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھے تو اس کا ایفیت کو اسد کہتے ہیں وہی اسد جب اپنی کچھار سے نکل کر چہل قدمی کرنے لگے تو اس کا ایفیت کو غزنفر کہتے ہیں وہی غزنفر جب چہل قدمی کرتے وقت کسی خاص سمت دیکھنا شروع کرتے تو اس کا ایفیت کو زرگام کہتے ہیں وہی زرگام جب چہل قدمی کرتے وقت اپنے کچھار سے دہارتے ہوئے نکل پڑے تو اس قیفیت کو زیگم کہتے ہیں وہی زیگم جب اپنے شکار پر حملہ آور ہو جائے تو اس قیفیت کو حمزہ کہتے ہیں وہی حمزہ جب اپنے شکار کو اپنے شکنجے میں اس طرح سے کس لے کہ اس کا سانس بھی لینا دوبھر ہو جائے تو اس قیفیت کو عباس کہتے ہیں وہی عباس جب اپنے شکار کو ٹکلے ٹکلے میں تقزیم کر دے تو اس قیفیت کو علی کہتے ہیں وہی علی جب کربلا میں پہنچ کر یزیدیت کا جھنازہ نکال دے تو اس قیفیت کو حسین کہتے ہیں تو ذرا ایک بار حسین کے نام پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک بار حسین کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین تیرو خنجر تھک گئے شمشیرو نیزہ تھک گئے تیرو خنجر تھک گئے شمشیرو نیزہ تھک گئے ہائے سپر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے مدینہ چھوڑ کر میں جا رہا ہوں کربوبلا وقار دین محمد بچا چلاؤں گا کسی میں دم ہو تو وہ روک کر دکھائے مجھے میں لوٹ کر بھی اسی راستے سے آوں گا میں لوٹ کر بھی اسی راستے سے آوں گا اب جو آنے والے شائر ہیں ان کا سیدھا سادھا نام ہے حبیب اللہ فیزی سنیں گے آپ حضرات سنیں گے آپ لوگ جو لوگ سنیں گے ذرا ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ ذرا آر محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ اب جناب بھائی کفیل امبر یہ اتراز کریں گے کہ اتنے بڑے شائر کو ہم نے بلوایا اور آپ نے کوئی تعریف نہیں کروایا بھائی حضرت حبیب اللہ فیزی کا تعریف ہم کیا کرائیں حضرت حبیب اللہ فیزی عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اب یہ کتنے بڑے ہیں یہ جاننے کے لیے حساب کا جاننا بہت ضروری جو مجھے آتا ہی نہیں اگر مجھے حساب آتا تو میں حساب میں پھیل کیوں ہوتا اگر مجھے حساب آتا تو میں ہر کسی کی تعریف کیوں کرتا اگر مجھے حساب آتا تو میں عدب کی سبزی منڈی میں بیٹھ کر ہیری کی نیلامی کیوں کرتا آپ کہیں گے کہ حساب نہیں آتا ہے تو درسگاہ میں بیٹھ کر علمی میراز کیسے پڑھاؤگے میں کہوں گا میرے بھائی آپ نے کبھی پتھروں سے نہیں پوچھا کہ تمہیں دیرنا نہیں آتا ہے تو تم دریاؤں میں کیا کر رہے ہو تمہیں اردو نہیں آتی ہے تو اردو ایکیڈمی کا چیئرمن کیوں بنے ہوئے ہو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو تو بابلی مسجد ایکشن کمیٹی کا ممبر کیوں بنے ہوئے ہو ان میں ارود نہیں جانتے ہو تو شائری کیوں کرتا ہے حبیر اللہ فیزی کا قد شائری کے اعتبار سے اور لہجے کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ اس تک 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 ہوچنا بہت مشکل کام ہے اور ویسے بھی مدھوپور کی دو چیزیاں ہیں پورے مل کے لیے بہت مشہور ہیں ایک مدھوپور کا حبیب اللہ ایک مدھوپور کا رسگلہ اب جو لوگ حبیب اللہ کو سننا چاہتے ہیں وہ لوگ یہاں بیٹھیں جو لوگ رسگلہ کھانا چاہتے ہیں وہ لوگ مدھوپور جائیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین ذرا محبت کے ساتھ ذرا محبت کے ساتھ بول دیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین یا حسین یا علی حضرت حبیب اللہ فیضی عالمی شہرت یافتہ شائر جن کا لہجہ جن کا انداز جن کا ڈکشن پورے ملک کے لیے نہیں ملک کے باہر کے لیے بھی ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے نا تاکہ کی سنائیں گے چلے جائیں گے نا تاکہ کی سنائیں گے چلے جائیں گے عشق آنکھوں سے پہائیں گے چلے جائیں گے ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے چلیے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ نقابت حضرت بلبلے صدرہ کی سنت ہے ایک کہ نہیں اتنی تو سند مل ہی گئی ہے مجھ کو ایک کہ نہیں ٹھیک کہتے ہو نزاکت میں نشا ہوتا ہے سادگی کا بھی مگر اپنا مزا ہوتا ہے کون دنیا میں سمجھتا ہے کسی اور کا دکھ ریل کا وزن تو پٹری کو پتا ہوتا ہے ایک دو دن نہیں ہر دن لکھے انٹھاون سفا تب کہیں جا کے کوئی احمد رضا ہوتا ہے ایک دو دن نہیں ہر دن لکھے انٹھاون سفا تب کہیں جا کے کوئی احمد رضا ہوتا ہے حضرت حبیب اللہ فیضی کا کلام آپ سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے بڑا تاریخ سانس مشاعرہ ہے الحمدللہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سر شام سے لے کر اب تک جتنے لوگ موجود تھے پوری زندگی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کے خدمت میں بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ اور مشاعرہ اسے ہی سننا چاہیے ابھی جدید لبو الہجے کے پورے ملک میں اپنی آوات اور اپنی شائری سے متاثر کرنے والے شائر حضرت محمد علی فیضی جلوہ افروز ہے پھر شائر اسلام حضرت دل پر شاہی بھی موجود ہیں مگر اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ فرانسیوں کا خریدہ ہوا کلکتہ نوابوں کا بسایا ہوا کلکتہ انگریزوں کا چھین کر حاصل کیا ہوا کلکتہ انقلاب زندہ بات کے لائی پر تھرکتا ہوا کلکتہ کلکتہ جو آج چوچتا ہے کل پورا ملک سوچے گا کلکتہ کی فکر کیا ہے کلکتہ کا ڈکشن کیا ہے کلکتہ کا لہجہ کیا ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو کلکتہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بیٹھے بیٹھے یہیں وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں جناب شکیل شانداب جناب نورل ہدا پیکر کو تو ذرا ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ ذرا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ کیا کہنے حضرت محمد علی فیضی ہیں جناب دلبر شاہی ہیں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور تشریف لائیں گے اس وقت جناب شکیل شانداب جناب نورل ہدا پیکر تشریف لائے ہیں ایک مائک کا اور انتظام کر دیجئے ایک مائک کا اور انتظام کر دیجئے اتنی مضبوط جوڑی اس وقت پورے ملک میں نہیں ہے بلکہ یہ کہیے کہ خشتے اول کی بنیاد کا سہرہ یہی جاتا تھا جناب شکیل شانداب ہے جناب نورل ہدا پیکر جوڑیاں تو بہت آئے ہیں لیکن جو مضبوط جوڑی یہاں ہے وہ شاید ہی یہ مضبوط جوڑی آپ کو کہیں اور نظر آئے جناب شکیل شانداب کی صورت میں جناب نورل ہدا پیکر کی صورت میں ان دونوں کا اقتصاص یہ ہے کہ شادی جناب کفیل امبر کی ہو رہی ہے اور ولیماں بھی انہی کا ہوگا لیکن یہ جوڑی ایسی ہے کہ شادی ایک کی ہوئی تھی ولیماں دوسرے کا ہوا جناب شکیل شانداب جناب نورل ہدا پیکر تشریف نار رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ سننے کے لئے تیار ہو جائیں یہ بڑا اچھا ہوا کہ جناب کفیل امبر نے شادی سے پہلے مشاہرہ کر لیا ورنہ ہماری یہاں کیا ہے کہ سہرے کا رواد چلا ہوا ہے ہم تو گزارش کریں گے زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے تو شیر کمزور ہو گیا ہے چاہے لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں حضرت نصیم سہر گیاوی کا شیر آپ سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کے خدمت میں بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ اور جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کی خدمت مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت اچھا حضرت نصیم سہر گیاوی نے آپ کو سرفراز کیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ فضا میں ایسے درنم کی خوشبو پھیل گئی ہے جیسے حرن کا نافع پھوٹ جانے سے پورا جنگل مشک کی خوشبو سے مھکنے لگتا ہے بزرگوں نے نئی نسلوں کو حیرانی میں رکھا ہے نمک محبوس کرنے کے لیے پانی میں رکھا ہے جس طرح سے پل کے لیے ستون عشق کے لیے جنون اور قربانی کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے شائری میں تاریخ بنانے کے لیے کسی سیماب قیفیت انسان کے ضرورت ہوا کرتی ہے ورنہ اسٹیج کا شائر اسٹیج پہ پیدا ہوتا ہے اسٹیج پہ جوان ہوتا ہے اسٹیج ہی پہ مر جاتا سمجھ گئے آپ اسٹیج ہی پہ مر جاتا ہے مسیبت یہ ہے کہ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جس دور میں آماس کسی کی ہوتی ہے بولتا کوئی اور ہے فکر کسی کی ہوتی ہے سوچتا کوئی اور ہے تحقیق کسی کی ہوتی ہے لکھتا کوئی اور ہے شیر کسی کا ہوتا ہے پڑھتا کوئی ہو آج ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم شائر ہو جائیں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم خطیب ہو جائیں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم نقیب ہو جائیں کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے خطیب ہو گئے چار جملے ادھر سے چار جملے ادھر سے نقیب ہو گئے ایک مصرہ ادھر سے ایک مصرہ ادھر سے شائر ہو گئے آج مہنہ سے زیادہ شہرت کی خواہش ہے پیاس سے زیادہ پینے کی خواہش ہے پڑھنا کوئی نہیں چاہتا صاحبِ کتاب ہونے کی تمنہ سب کو ہے لکھنا کوئی نہیں چاہتا ذی علم ہونے کی خواہی سب کو ہے یہ ہمارے دور کا بہت بڑا علمیہ ہے ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھنی ہے درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے ہیں یہ صورتحال ہے میرے بھائی چلیے آپ سن رہے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کو ایک شیر آپ کو سناتے ہیں کہ نتائج جب سرے محشر ملیں گے ایسے اتمنان کے ساتھ سنئے نتائج جب سرے محشر ملیں گے الگ سے نات کے نمبر ملیں گے ہم محبوب گوہر کے سامنے شیر پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے حوصلے کی داد دیجئے آپ نتائج جب سرے محشر ملیں گے نبی کا اسم آزم ساتھ رکھنا بہت جوگی بہت منتر ملیں گے مہ بہت جوگی بہت منتر ملیں گے اصل میں یہ ایک شیر سنانا ہے اسی دیے ہم نے دو شیر سنائے ہیں کہ بہت جوگی بہت منتر ملیں گے میاں کرلا نہیں یہ کربلا ہے یہاں نیزوں پہ رکھے سر ملیں گے میاں کرلا نہیں یہ کربلا ہے یہاں نیزوں پہ رکھے سر ملیں گے یہاں نیزوں پہ رکھے سر ملیں گے میاں کرلا نہیں یہ کربلا ہے یہاں نیزوں پہ رکھے سر ملیں گے سب انعام دے مجھے قبول ہے لیکن جب شکیل شادات پی کر دیتے ہیں تو دل دھل جاتا ہے یہ کب وصول کر لیں کس طرح سے وصول کریں کوئی نہیں جانتا تو جناب بھائی کفیل نمبر جناب محمد علی فیضی آئیے اچھا اللہمان نومان اکتر صاحب قبلہ فائق الجمالی ایک فرمائش کر رہے ہیں آپ سنیں گے آپ حضرت جو لوگ سنیں گے صرف ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے ہیں سبحان اللہ نہیں بھی سنیں گے تو سنائیں گے جناب بھائی محمد علی فیضی میرے عزیز بھائی جناب بھائی کفیل نمبر دیکھیں ایسا ہے میرے بھائی ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ فن کسی کے باپ کی جانگیر نہیں ہے فن کسی کے باپ کی جانگیر نہیں ہے بائیس سال سے ہم سفر کر رہے ہیں پورے ملکہ میرے بھائی عزیز بھائی ہیں بہت چھوٹے ہیں عمر میں ہم سے بہت چھوٹے ہیں جناب بھائی کفیل نمبر چند سالوں میں شہرت و مقبولیت کی اس منظیر پر یہ فائض المرام ہو گئے جہاں پہنچنے کے لیے انسان یڑی چھوٹی کا زور لگانے کے باوجود شکش تو ناکردہ رہتا ہے بہت بڑی بات ہے حضرت فرما رہے ہیں کچھ شیئر کے لیے سن لیجئے کہ میرا گھر رش کے جنت بن گیا تو میرا گھر رش کے جنت بن گیا تو کیا دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ بولیے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولتا دے سبحان اللہ میرا گھر رش کے جنت بن گیا تو میرا گھر رش کے جنت بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو کفیل ذرا شیر پڑھنے دیجئے ہم تو سچا شائر ہیں میرے بھائی یہ سب کوئی ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ہم تو اتنا کٹر شائر ہیں کہ لوگ تو پیسہ لے کے شیر سناتے ہیں ضرورت پڑھتی ہے تو ہم پیسہ دے کے شیر سناتے ہیں میرا گھر رش کے جنت بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو جہنم منتظر میرا ہے لیکن کرم سرکار نے فرما دیا تو کرم سرکار نے فرما دیا تو کرم سرکار نے فرما دیا تو ہمیشہ نام لو احمد رضا کا نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو ہمیشہ نام لو احمد رضا کا نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو عقیدہ مر گیا تو اور اس اسٹیج سے حالات کے تناظر میں ایک شیر سن لیں مگر ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین ہمیشہ نام لو احمد رضا کا نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو نبی کی شان میں بکواس مت کر کوئی سنی اگر جھنجلا گیا تو نبی کی شان میں بکواس مت کر کوئی سنی اگر جھنجلا گیا تو ہمیشہ درودے پاک میں پڑھتا ہوں اتھا اگر میں پڑھتے پڑھتے مر گیا تو درودے پاک میں پڑھتا ہوں اتھا اگر میں پڑھتے پڑھتے مر گیا تو میرا گھر رشکے جنت بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو حضرات آئیے چونکہ جناب شکیل شادہ پہ کر بھی حضرات دیکھئے دل حیرت و استجام مسترب لہروں میں ہچکولے کھا رہا ہے بات کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں کیسے شروع کریں کیسے ختم کریں اب ہم یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ریگستان سے چشمے کی طرف بڑھ رہے ہیں دھوب سے سائے کی طرف بڑھ رہے ہیں خیزان سے بہار کی طرف بڑھ رہے ہیں کانٹوں سے چمن کی طرف بڑھ رہے ہیں زندگی کی بہاروں کی طرف بڑھ رہے ہیں زندگی کی جھرنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہاں ہماری زبانے کہاں فضائلِ آل جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے کہا ہماری زبانے کہا فضائلِ آل جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے ابھی علی کے فضائل کہا تمام ہوئے ابھی تو آقا کی مدحد کا قرض باقی ہے ابھی علی کے فضائل کہا تمام ہوئے ابھی تو آقا کی مدحد کا قرض باقی ہے ابھی تو آقا کی مدحد کا قرض باقی ہے ابھی تو آقا کی مدحد کا قرض باقی ہے میں شروع سے لے کر اب تک بیٹھا ہوا ہوں جو شخص آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آج یعنی کل کفیل امبر کی شادی ہے میں یہ سن سن کر حیرت و استعجاب میں پڑھ رہا تھا میرے بھائی کفیل امبر کی شادی دو مہنے پہلے اس وقت ہو چکی ہے جب ان کی حاضری مدینہ شریف ہو چکی ہے ہے کہ نہیں اور صرف ان کی شادی نہیں ہے آج تو ہر اس شخص کی شادی ہے جو اپنے نبی کے محفل میں خراجی عقیدت پیش کرنے آج اس شخص کی شادی ہے آج سب کی شادی ہے آج آپ کی بھی خوشی کا دین ہے آج سب کی خوشی کا دین ہے میرے بھائی جناب محبوب گوھر نے میرے حوالے سے جو کچھ بھی کہا ہے آپ چاہیں تو اسے سچ مان سکتے ہیں لیکن ایک سچائی ہم آپ کو اور بتا دیا کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا عدب میں وہی مقام ہے جو رمضان شریف کے مہینے میں سہری جگانے والے کا ہوتا ہے یا پھر سڑک پہ پڑے ہوئے زخمی حالت میں ایک مسافر کو اسپتال پہنچانے والے کا ہوتا ہے اب اس کے باوجود اگر کوئی فاختہ کو ہریل سمجھ لے تو اس میں شکاری کا کیا خصور اب اگر کوئی پاگل کو دانشور سمجھ لے تو اس میں انورسیٹی کا کیا خصور اب اگر کوئی ہر شائر پڑھنے والے کو شائر سمجھ لے تو اس میں شائری کا کیا خصور اب اگر کوئی مسلمان کو دہشت کرتے سمجھ لے تو اس میں اسلام کا کیا خصور ساسوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہیں ساسوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہیں باتوں سے ریاحان کی خوشبو آتی ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت اسلام 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 نعرے تکبیر مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت نارے تکبیر آج سرکار آج سرکار مقدومِ اشرف سمنانی کے فیضان و کرم سے آج جنابِ کفیل امبر کی اس اسٹی سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ دہشت کرد نہیں ہوتا جو دہشت کرد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ماشاءاللہ ہم آپ کی خدمت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں جنابِ بھائی میرے عزیز ہیں جنابِ کفیل امبر ان کے علمی سرپرست حضرتِ اللہمہ نومانک طرفائق الجمالی اللہمہ آنصف اقبال صاحب قبلہ حضرتِ اللہمہ بوتی شمس الزمان خان صاحب قبلہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جتنی خوشی جنابِ بھائی کفیل امبر کو نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں اس سے زیادہ خوشی جنابِ محمد علی فہیزی کو ہے خوشی خوشی نہیں نہیں خوشی آرے بھائی آرے بھائی آپ خوشی کا مطلب نہیں سمجھ رہے آئے کہ دیکھ ماشاءاللہ بہت خوش ہے جنابِ محمد علی فہیزی اور ان کو خوش ہونا بھی چاہیے آئے کہ نہیں یہ دونوں اتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے بہرہار انہیں خوشی ہونی چاہیے اور خوش انہیں ہونا بھی چاہیے ہم آپ کی خدمت مبارک بات پیش کرتے ہیں دیکھیں وقت بہت گزر گیا ہے اگر آپ چاہیں تو دو سے تین شیر ہم آپ کو سنا دے تو جتنے لوگ سننے والے ہیں ذرا ایک بار محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ اہلِ اسٹیج بلکل تیار رہے ہیں میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ کم میں بہت اچھا شیر پڑ دوں اس لیے کہ اللہمہ عاصف اقبال بیٹھے مجھے دعائیں حاصل ہیں مجھے دعائیں حاصل ہیں ماشاءاللہ مجھے ان کی دعائیں حاصل ہیں لیکن ایسے نہیں سننا ہے آپ کو ایسے نہیں سننا ہے آپ کو اہلِ اسٹیج اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے حباب بھی جانتے ہیں کہ جب مجھے اچھے شیروں پہ داند ملتی ہے تو مجھ کو ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے رمضان شریف کے موقع سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کے مائک کی سببہان پر خوشی ہوتی ہے ورنہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بلندی سے گت دانا دیکھتا ہے اقاب نشانہ دیکھتا ہے انسان گھرانا دیکھتا ہے کبوتر ٹھکانہ دیکھتا ہے شائر نظرانہ دیکھتا ہے جنابِ کفیل امبر ہی صرف مبارک بات کے مستحق نہیں ہیں ان کی شادی کے موقع سے ان کے حباب نے ان کے دوستوں نے جو رول ادا کیا ہے یہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اور زیادہ مبارک بات کے مستحق یہ بچے ہیں یہ نوجوان ہیں جو ہر قدم پہ ساتھ ہیں اور ہر قدم پہ ساتھ سے ساتھ ملنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اب ایک شیر سن لیجئے مگر ایسا ہی آپ کو نہیں سننا ہے ذرا بول کر سننا ہے اس لیے کہ یہ تو ممکن ہے کہ ہم سامپوں کے باہوں میں چلے جائیں یہ تو ممکن ہے کہ ہم بھیڑوں کے چتھے سے مسافہ کر لیں یہ تو ممکن ہے کہ ہم شیروں کے گار میں رہنے لگیں یہ تو ممکن ہے کہ ہم چیتوں سے معانقہ کر لیں مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پاگل کی طرح شیر سناتے رہیں اور آپ دانشور کی طرح سنتے رہیں پوری توجہ کے ساتھ آپ کو سننا ہے پوری توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فائضانِ مخدومِ اشرف نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تاری صاحب تشریف لائیں اب سنیے شیر سن لیجئے کہ نظر میں ہائی بہشتے حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تابیر تو دیکھو محمد اللی بھائی سنیے گا مجھے دیکھو آپ مجھ پہ اعتماد کر سکتے ہیں آپ یقین کیجئے شیر ہم اچھا ہی پڑھیں گے آپ بروسہ رکھیں بروسہ رکھیں نظر میں ہائی بہشتے حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تابیر تو دیکھو ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا تب ہی وہ دامنے سرکار کی تاثیر تو دیکھو ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا تب ہی وہ دامنے سرکار کی تاثیر تو دیکھو اور شیئر پڑھتا ہوں یہ اہلی سٹیج علمی سٹیج ہے سنیے گا تب ہی وہ دامنے سرکار کی تاثیر تو دیکھو مقدر دیکھنے والو میری تقدیر تو دیکھو چلو تم جو کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے مگر پہلے کچھوچا کا ہمارا پیر تو دیکھو ہم اسے تسلیم کر لیں گے مگر پہلے کچھوچا کا ہمارا پیر تو دیکھو نظر میں ہائے پہشتہ حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو بہت خطرناک نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ تو آپ کا حسان ہے کہ آپ شیر سن لے ہیں آپ تو حالات بدل گئے ہیں آپ صرف وہی شورائے کرام پچکے ہیں جن کا شمار صاحبِ نصاب میں ہوتا ہے اب وہی شورائے کرام بچ گئے ہیں جو صاحبِ نصاب ہیں اب یہ شائری کی زکاة نکالتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں معلوم لیکن بہرحال صاحبِ نصاب شورائے کرام بچ گئے ہیں اب انہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کھلا میدان ہو تو ہر گوئی سکسے میں رہتا ہے سب اس کو چھیڑتے ہیں شیر جب پینڑے میں رہتا ہے اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں حالات بدل گئے ہیں مزاج میں تبدیلی آئی ہے جہاں پہ الوکٹرونک میڈیا دم توڑتی بھی نظر آ رہی ہے وہیں سے پرنڈ میڈیا کا آغاز ہو رہا ہے پہلے دودھ میں پانی ملائے جاتا تھا اب پانی میں دودھ ملائے جاتا ہے پہلے پیاسا کونے کے پاس جاتا تھا اب کونہ خود پیاسے کے پاس آ رہا ہے پہلے میلوں سفر طے کر کے لوگ شیر سننے کے لیے آیا کرتے تھے اب شائر خود شیر سننے کے لیے آ رہا ہے پہلے مہمان کے آنے کا انتظار کیا جاتا تھا اب مہمان کے جانے کا انتظار کیا جاتا تھا مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤں اس دور میں اب سوچ رہا ہوں لیکن مہمان چلا جائے تو کھانا کھاؤں لوگ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں مگر آپ اچھے شیروں کی حفاظت کر رہے ہیں ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے میں یہ چاہوں